اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ایلیویٹرز اینڈ ایڈ ورڈز مشین دوستو پچھلے لیکچر میں ہم نے ایکسلیرشن اینڈ ٹینشن ان ایڈ ورڈ مشین کو فائنڈ ڈاؤٹ کیا تھا اور ایڈ ورڈ مشین کی جو اپلیکیشنز ہے اس میں سے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ ایلیویٹر ہے ایڈ ورڈ مشین کی اور بھی بہت سارے اپلیکیشنز ہے جیسے کہ فار ایزامپل ایک کوہ ہے وہاں سے ہم پانی کو بالٹی کے تروں پر لے آتے ہیں تو وہاں پہ ایک پولی لگی ہوتی ہے اس پولی سے ہم رسی کو پاس کر لیتے ہیں اور ایک سائٹ پہ بالٹی ہوتی ہے جسے ہم پانی اوپر لے آتے ہیں اور دوسرے سائٹ پہ ہم اس پہ فورس لگاتے ہیں دوسرا یہ کہ ہم نیشنل فلیک کو جب لہراتے ہیں تو وہاں پہ بھی ایک پولی لگی ہوتی ہے تو ایک سائٹ پہ فلیک ہوتا ہے اور دوسرے سائٹ پہ ہم فورس اپلائی کرتے ہیں تو اس طرح ہم پرچم کشائی کر لیتے ہیں اور ان میں سے ایک ایگزامپل جو ہے وہ ایلیویٹر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ لیفٹ بڑے بڑے بلڈنگز میں آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ لیفٹ کے طرح ایک فلور سے دوسرے فلور تک جاتے ہیں اگر نیچے سے اوپر جانا ہے تو بھی لیفٹ کا استعمال کرتے ہیں اگر اوپر سے نیچے آنا ہے تو تب بھی لیفٹ کا استعمال کرتے ہیں تو فیزیس کی زمان میں اس کو ہم ایلیویٹر کہتے ہیں تو آج ہم ہم ڈسکس کریں گے ایلیویٹر اینڈ ایڈ وڈ مشین دیکھو دوستو یہاں پہ ایلیویٹر جو ہے یہ مین دو چیزوں پہ مستمیل ہے ایک کو ہم کہتے ہیں ایلیویٹر کیج یعنی یہ جو ہے ایلیویٹر کیج ہے جہاں پہ بندے کڑے ہوتے ہیں یعنی جنہوں نے اوپر جانا ہوتا ہے یا نیچے آنا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ کڑے ہو جاتے ہیں اور دوسرا جو ہے وہ کاؤنٹر ویٹ ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ویٹ ہے ایڈ وڈ مشین میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بھی ایک پولی ہوتی ہے اور دو ویٹس ہوتے ہیں ایک سیٹ پہ بھی اور دوسرے سیٹ پہ بھی تو یہاں پہ بھی یہ کیج اور اس ویٹ کو ایک کیبل کے ترک کانیٹ کیا جاتا ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک کیبل ہے اور اس کیبل کو ایک پولی سے پاس کیا جاتا ہے تو اس ایریجمنٹ کو ہم ایلیویٹر کہتے ہیں اس ایلیویٹر کے ترک ہم ایک فلور سے دوسرے فلور تک جا سکتے ہیں دوستو یہاں پہ یہ ویٹ جو ہے جس کو ہم گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں اگر یہ ویٹ نیچے کی طرف موف کر رہا ہے تو یہ الیویٹر جائے یہ اوپر کی طرف موف کرے گا اور اگر یہ ویٹ اوپر کی طرف موف کر رہا ہے تو یہ الیویٹر کے جو ہے تو اس طرح ہم ایک فلور سے دوسرے فلور تک جا سکتے ہیں دوستو اس الیویٹر کا ویٹ پلس پسنجر کا ویٹ نارملی ایکول ہوتا ہے لیکن بعض کیسز میں ایسا ہوتا ہے اگر یہاں پہ بہت ساری پسنجر ہیں تو یہاں کا ویٹ جو ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں تو اسی وجہ سے اس پولی کے ساتھ ایک الیکٹرک موٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے اور اس الیکٹرک موٹر کے ساتھ بریک کا سسٹم بھی ہوتا ہے یعنی اگر الیویٹر کو آپ نے روکنا ہے تو اس بریک سسٹم کے طرح ہم ایک فلور پہ الیویٹر کو سٹاپ کر آ سکتے ہیں تو یہاں پہ آگا رہا ہوں لیٹس سپوز میں کہتا ہوں کہ ویٹ جو ہے وہ سیم ہے اس الیویٹر کیج کا اور یہاں پہ کاؤنٹر ویٹ جو ہے اگر یہ سیم ہے تو پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ ویٹر کیج جو ہے یہ اوپر نیچے کیسے موف کرے گا تو اس کیلئے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک الیکٹرک موٹر اس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں وہ الیکٹرک موٹر ایڈیشنل فورس پروائیڈ کرتا ہے لیٹس سپوز اگر اس الیویٹر کیج نے اوپر جانا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ڈاؤن وارڈ ایک فورس اپلائی کرتا ہے تو ڈاؤن وارڈ دو فورسز ہو جاتے ہیں ایک کاؤنٹر ویٹ اور دوسرا جو ہے اس موٹر کا تو یہ دھنوں ملا کے یہ الیویٹر کیج جو ہے اوپر کی طرف موف کرتا ہے یا اگر اس الیویٹر نے نیچے آنا ہوتا ہے تو وہ موٹر اس الیویٹر پہ ایڈیشنل فورس اپلائی کرتا ہے تو یہاں پہ دو فورسز ہو جاتے ہیں ایک ہو جاتا ہے پسینجر پلس دیس کیج کا ویٹ اور دوسرا الیکٹرک موٹر کا تو اس طرح جو ہے یہ نیچے کے طرف آنے لگتے ہیں تو اس الیویٹر کو میں ایکسپلین کراتا ہوں انیمیشنز کے ترو تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک الیویٹر ہے تو اس کو میں پلے کرتا ہوں تو یہ الیویٹر کیج ہے جہاں پہ بندے کڑے ہوتے ہیں اور جنہوں نے اوپر جانا ہوتا ہے اور یہ انٹرنل سسٹم ہے اس کا یہ جو ہے کاؤنٹر ویٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہ الیویٹر کیج ہے تو یہ اوپر نیچے موشن کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ پولی ہے یہ کنیکٹڈ ہے تو اس طرح جب یہ موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے تو الیویٹر اوپر نیچے موشن کرتا ہے اور یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بریکنگ سسٹم ہے جس کے تروہ ہمہو الیویٹر کو کسی بھی فلور پہ سٹاپ کرا سکتے ہیں یعنی یہ سپرنگ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ جب پریس ہوتا ہے تو یہ پولی موشن سٹاپ کر لیتی ہے جب یہ سٹاپ ہو جاتی ہے تو یہ اس کے ساتھ اٹیج جو ویلز ہے جس کو ہم پولی کہتے ہیں وہ بھی موشن سٹاپ کر لیتے ہیں تو اس طرح الیویٹر جو ہے وہ موشن سٹاپ کر لیتے ہیں تو یہ جو ہے کنیکٹڈ ہے ویڈ دے کاؤنٹر ویٹ اور الیویٹر کیج تو یہ جو ہے الیویٹر کا انٹرنل سسٹم ہے اور یہ وہ پولی ہے جو آپ کی بک میں دکھائی گئی ہے یعنی ہم ایڈوڈ موشین جو سٹاڈی کر رہے تھے تو اس میں ایک پولی تھی اور دو ویٹ تھے تو ایک ویٹ یہ ہے اور ایک ویٹ یہ ہے تو اسے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ الیویٹر جو ہے it is one of the application of ایڈوڈ موشین تو دوستو یہاں پہ یہ کاؤنٹر ویٹ اور الیویٹر کیج جب موشن شروع کرتے ہیں تو یہ دونوں جو ہے سیم ایکسلیرشن کے ساتھ موشن کرتے ہیں اور یہاں پہ جو ٹینشن ہوتی ہے سٹرنگ میں یا کیبل میں وہ بھی سیم ہوتی ہے دونوں سائٹس پہ تو اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ہم ایکویشنز یوز کرتے ہیں جسی کے ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا جس کا لینک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے وہاں پہ ہم نے دو ایکویشنز ڈیرائیو کیا تھے ایک ایکویشن ہمارے پاس آئی تھی اے یعنی ایکسلیرشن کی ایکویشن جو ہے اے ایس ایکویشن ایکسلیرشن کی ایکویشن ایکسلیرشن کو ایکسلیرشن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ ایکویشن پچھلے لیکچر میں ہم ڈیرائیو کر چکے ہیں اگر آپ نے اس کی ڈیٹیل میں جانا ہے تو آپ پچھلے لیکچر دیکھ سکتے ہیں جس کا لینک جو ہے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور پھر ہم نے ایک اور ایکویشن نکالی تھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو ان دوئی قویشن کے طرح ہم ایکسلیرشن کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور تینشن کو بھی ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں تو دیس سمتنگ ایڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ایڈ آؤٹ کر سکتے ہیں شکریہ